اسلام میں کتنی سادگی کا حکم ہے ہمارا ایک مدرسہ ہے اس میں آفیس ہے اس آفیس کے لیے کچھ کرسیاں اور صوفے چاہیے تھے لیکن کسی نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اسلام سادگی کا درز دیتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے زمین پر بیٹھنا چاہیے اس طرح خوبصورت پردوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ شریعت میں کتنی سادگی اختیار کرنے کا حکم ہے محمد رفیق کراچی سے دیکھ اس سادگی کا میار ہر آدمی کے حق میں دوسرے سے مختلف ہے ایک ہی لاتھی سے نہیں سب کو ہاکا جا سکتا اب کرسیاں اگر عام لوگوں کے لیے زمین پر بیٹھنا مشکل ہو رہے تو پھر کرسیاں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر زمین پر جیسے ہمارے دینی مدرسوں میں زمین پر بیٹھ کے سبق ہوتا ہے اس لئے کہ ہم آدھی ہیں بچپن سے ہی زمین پر بیٹھے آ رہے ہیں مدرسوں میں تو ہمیں تو نہ کمر میں تکلیف ہوتی ہے نہ گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے بلکہ ہم زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو طلبہ بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں تو ایسے محل میں خامخہ میں کرسیاں لاکہ رکھ دینا یہ سادگی کے بہرحال خلاف ہے تو لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا بہت سے ہم نے لوگ دیکھیں کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے زمین پر ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں زمین پر بیٹھیں گے تو وہ لڑک جائیں گ ہوتے ہیں یا وہ زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں چیرز پر بیٹھ کر تو ایسی صورت میں کرسیاں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو اس کا سادگی سے تعلق نہیں ہے رہا مسئلہ یہ خوبصورت پردوں کا تو دیکھیں مزاج نبوت تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں پہ چادروں کو پسند نہیں کیا سادگی کی تلقین دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے لیکن یہ کوئی اسلام کا فرض واجب حکم نہیں ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو ایک تو ڈیکوریشن وہ ہوتی ہے جو بہت ہی گھر کو پورا چھمک چھلو بنا دیتے ہیں لوگ یہ تو بہرحال سادگی کے خلاف ہے ایک ڈیکوریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں تو آپ کو ایک سکون ملے اتنا کم از کم مزیین ہو تو اگرچہ اس میں سادگی نہیں ہے لیکن اس کے دوسرے فائدے بہت ہو رہے ہیں آپ کا وہاں دل لگے گا آپ اسٹڈی کر سکو گے جیسے ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ جو اسٹڈی روم ہے ان کا وہ بہت ڈیکوریٹ کر کرتے ہیں اس کو تاکہ اس کمرے میں جب جائیں تو ان کو ایک سکون ملے اور کتاب کا مطالعہ کر سکیں تو یہ ایک یعنی اس میں ایک الگ مسلحت ہے اس مسلحت کی وجہ سے یعنی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس عمل کو اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھایا کرتے تھے جو کی روٹی آپ کے مزاج میں سادگی تھی کھانے میں آپ نے بہت سادہ خوراک کھائی ہے تو اصولی طور پر تو بھئی جو کی روٹی کھانی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت س سادہ غزائیں کھائی ہے اصولی طور پر تو یہ ہے لیکن اگر آپ اس اصول پر آج عمل کرتے ہو تو اس سے بڑے بڑے اصول ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں آج جو کی روٹی کھائیں گے تو وہ انرجی نہیں ملتی بعض دفعہ اس میں اور کھائی نہیں جاتی بعض دفعہ پیٹ بھر کے انسان کھا نہیں سکتا وہ پیٹ بھرنے سے میری مراد ہے جتنی باڈی کی ضرورت ہے ریکوائرمنٹ ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ جو دوسرے اہم ترین کام ہیں جو ش دسرپ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزے رکھتے تو امی آیشہ فرماتی ہے ایسے رکھنا شروع کرتے ہمیں لگتا کہ آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں زندگی بر رکھتے رہیں گے بعض دفعہ اتنی کسرت سے روزے رکھتے تھے سنت عمل ہے لیکن ہر آدمی کے لیے اس سنت کو پورا کرنا قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ دین کے دوسرے ایسے کاموں میں لگے ہوتے ہیں کہ اگر وہ روزانہ روزے رکھنا شروع کر دیں تو ان کے وہ کام ڈسرپ ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر ایک نہیں ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت دی تھی تو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاحیتیں دی تھی ایزے بشر بھی وہ صلاحیتیں آج بہت سے لوگوں میں نہیں ہیں تو میں نے بعض علماء کو دیکھا ہے وہ محدود نفلی روزے رکھتے ہیں پابندی سے نہیں رکھتے کہ کنٹینی رکھنا شروع کر دیں ان سے جب کہا جائے کہ بھی آپ رو روزے کسر سے کیوں نہیں رکھتے تو کہتے ہیں ہم جو دین کے دوسرے اہم کام کر رہے ہیں ان میں رکاوٹ بنے گا یہ عمل کہ وہ کام پھر ہم سے نہیں ہو سکے گا جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے تو ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں تو اگر کوئی شخص اس بیس پر اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کرتا ہے پردے لگاتا ہے تاکہ اس کا دل لگے اس میں اور دین کے یا دین نہ بھی ہو دنیا کے جو دوسرے کام ہیں جو بالاخر دین ہی ترقی ہی کا سبب ذریعہ بنتے ہیں جیسے آپ اگر سہول سہولت سے آفیس پہنچیں گے آپ گاڑی آپ بجائے رکشے کے آپ کار میں جائیں گے آپ سہولت سے پہنچیں گے تو ظاہر ہے وہاں جا کے آپ زیادہ اچھا کام کر سکیں گے آپ کراچی میں آپ دیکھیں جو بیچارہ لٹک کے آفیس جا رہا ہے تو آدھی انرجی تو اس کی ادھر ہی خرچ ہو جاتی ہے وہاں جا کے وہ کام کرنے کے قابل کیا رہے گا کوئی ٹیچر سکول میں یونیورسٹی میں پڑھا رہے تو وہ بیچارہ کس وہاں قابل نہیں رہے گا پڑھانے کے وہ ا اپنی صلاحیتیں اس کی انہی میں لگ جائیں گی تو اسی طرح اگر کوئی ڈیکوریٹ کرتا ہے اپنے گھر کو اپنے کمرے کو بہت زیادہ ڈیکوریشن جو بلکل چھچور بنے میں آ جائے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو ذرا سلیخیں صفائی سے اور خوبصورت پردے لگا دیتا ہے اس میں اور اس کے نیت یہ کہ میرا اس میں دل لگے گا اور میں دماغی کام اچھی طرح کر سکتا ہوں دماغ کو مجھے سکون میں لگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ سادگی کسی دوسرے مس مصلحت کے لیے قربان کی جا رہی ہے بہرحال کسی کے مزاج میں سادگی ہو اور اس کو اہم کاموں میں نقصان بھی نہ ہو رہا ہو تو بہرحال یہ زیادہ شریعت میں پسندیدہ ہے یہ